موسیقی میں ممتا رہتاس قلعے کے ایک محل میں بیٹھی دریائے سون کی تیز روانی کو دیکھ رہی ہوں قدرت کی نایاب خلوتوں میں مجھے کچھ آرام ملتا ہے ویسے میری زندگی رنج و غم سے پھری ہے بچپن میں ماں گزر گئیں اور میں بال بیتوا ہوں ہندوستانی سماج میں عورت کا بیوہ ہونا ہی جرم ہے میں رہتاس قلعے کے وزیر شوڑا منی کی بیوٹی ہوں حیش و آرام کے سب انتظامات ہیں اگر اگر کسی طرح کا سکون نہیں ہے میرے پتا میری اس حالت سے فکر مند رہتے ہیں گمسم میرے پاس آتے ہیں اور کچھ کہے بغیر چلے جاتے ہیں ہر حال میں وہ مجھے خوش رکھنے کا بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے پتا جی؟ تمہارے ہیں مگر مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ پتا جی کہیں آپ نے اپنے بادشاہ کو دخا دے کر لالچ میں آ کر کسی سے رشوت تو نہیں لی؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے؟ نہیں پتا جی یہ نہایت ہی غلط بات ہے ہم برہمن ہیں اتنا سونا لے کر کیا کریں گے؟ نہیں 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 میں کہتی ہوں واپس کر دیجئے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گھر پر آیا یہ بے شکھیمتی توفہ واپس کر دوں؟ پتا جی وہی ٹھیک ہوگا ممتہ بیٹی تم سمجھ نہیں رہی ہو تم اس وقت کو نہیں دیکھ پا رہی ہو جو میری آنکھوں کے سامنے ہے سامنت بادشاہوں کی نسل کا خاتمہ بہت نجدیک ہے وہ دن دور نہیں جب شیرشاہ سوریز روحتاس قلعے پر قبضہ کر لے گا تب نہ یہ وزیر کی گتی رہے گی اور نہ ہی یہ تھاٹ بات تب یہی کام آئے گا بیٹی اے بھگوان اس وقت کے لیے اس قدر انتظام بھگوان کی دی ہوئی انعیتوں کی بے غرمتی نہیں ہوگی؟ پتا جی اس وقت کہیں کیا کوئی خیرات نہیں ملے گی؟ سمین کی کسی کونے میں کوئی ایسا ہندو بشر نہیں رہ جائے گا جو بھرمت کو دو مٹھی آناچ دے سکھے؟ نہیں پتا جی نہیں آپ واپس کر دیجئے میں تو اس کے بارے میں سوچ کر بھی کام رہی ہوں پتا جی سونے کی چمک میری آنکھوں کو تھندلہ کر رہی ہے بے وقوف ہے تُو آنے والا وقت اور حالات ہی تجھے سمجھائیں گے ہے بھگوان رہم کر رہم کر بادشاہ سلامت کا اقبال بلند رہے کہو کیا خبر لائے ہو؟ دشمن کو آپ کے ارادوں کا پتا چل گیا ہے وہ بہت محتاد ہو گیا ہے روتازگرڈ فوج کی چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے تو کیا وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں؟ خیر تم جاؤ جو حکم؟ آپ نے سنا آزم خان جی سنا آزم خان آپ ایک تجربے کار سے پیسلار ہی نہیں ہمارے دست راس بھی ہیں ہمیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ آزم خان کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اتنا اہم مرتبہ دیا جہاں تک روتازگرڈ کا تعلق ہے اس مہین کو رات کے اندھیر میں سر انجام دینا بہتر ہوگا ہمیں کیونکہ وہاں موجود آدھے سے زیادہ سپاہی نیند کے غلبے میں ہوں گے واقعی آپ صحیح کہتے ہیں حملہ آنے والی اماوس کی رات میں کیا جائے جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تمہارا کیا خیال ہے؟ صبح ہوتے ہوتے روتازگرڈ پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا مقابلہ سخت ہے اس لئے پورے وسوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا خون خرابہ تو ہر جنگ کا انجام ہوتا ہے آزم خان کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ زیادہ خون خرابہ بھی نہ ہو اور روتازگرڈ بھی ہمارا ہو جائے میرے ذہن میں ہے ایک تدبیر اگر ہم اپنے سپاہیوں کو ڈولیوں میں بیٹھا کر قلعے میں پہنچا دیں تو وہ آسانی سے قلعے پر قبضہ کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا قلعے کے محافظ ڈولیوں کو اندر آنے دیں گے؟ کیا ڈولیوں میں چھپے سپاہیوں کو دیکھ نہ لیں گے؟ آزم خان ہمیں دشمن کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے بادشاہ سلامت ڈولیاں لے جانے والے کہار جو بزاتے خود سپاہی ہوں گے انہیں بتائیں گے کہ ان ڈولیوں میں خباتین ہیں جو مہرانی کی مہمان ہیں راج پوت قوم عورتوں اور مہمانوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں وہ ڈولیوں کو قلعے میں جانے دیں گے اندر پہنچتے ہی ہمارے سپاہی قلعے میں پھیل جائیں گے اور چند ہی گھنٹوں میں روتاز گھڑ آپ کا ہوگا آمین ڈولیاں روکو کہاں لے جا رہے ہو رک گئے کہیے ان ڈولیوں میں کون چھپا ہے تمیز سے بات کرو یہ سب شاہی مہمان ہیں انہیں مہرانی نے بلایا ہے پھر بھی ایسے نہیں لے جا سکتے پہلے مجھے دیکھنے دو غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا ان کی بے حرمتی ہے ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے میں اس کے لئے کہ سب سے بڑے اوہدیدار کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ ڈولیوں میں جو بھی چھپا بیٹا ہو اسے باہر نکالا جائے یہ میرا حکم ہے حکم تو ہم صرف شیرشاہ کا مانتے ہیں شیرشاہ سمجھ گیا تم شیرشاہ کے بزدل سپاہیوں جو آنکھوں میں دھول جھونکنے آئے ہو اب تم سمجھ ہی گئے ہو تو صاف صاف سن لو یا تو خاموشی سے ہمیں اندر جانے دو یا پھر خود اوپر جانے کے لئے تیار ہو جاؤ ہٹ جاؤ راستے سے آگے بڑھنے کے لئے تمہیں میری لاشپس سے گزرنا ہوگا ہٹ جاؤ جنگ کے سہوناک انجام کی ہمیں قطعی امید نہیں تھی آپ بجا فرماتے ہیں ہزاروں جان اساروں کی حمت اور جوان مردی کے باوجود تو ہی ناویز شکست نا قابل برداشت زلط افسوس افسوس ہم اپنے وقار کو بھی نہ بجا سکے مگر زابطہ خان شکست کا ماتم کب تک کب تک سورما جنگ ہار سکتے ہیں خوصلے نہیں وقت کا انتظار کرو ہم شیر شاہ سے اس شکست کا بتلہ ضرور لیں گے آمین یہ آوازیں کیسی ہیں قریب ہی کوئی شیوالا معلوم ہوتا ہے یہ آوازیں وہی سے آ رہی ہیں ہر ایک کا اپنا خالق کی عبادت کا اپنا طریقہ ہوگا بشک کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی پوجہ کرتا ہے مگر سب کا مقصد ایک ہے اب زیادہ عالم فاضل نہ بنی ہے اور یہاں سے کچھ کرنے کی سوچی جو حکم بادشاہ سلام ہے کہاں کا بادشاہ سلام ہے اس ویران اور خاردار جنگل میں ہم خود بے بس اور بے دستوپا ہیں دکشمن ہماری تلاش میں ہے اور یہاں سے نکلنے کا کوئی کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہے وسیلہ ہے سون دریا کے کنارے ایک کشتی ہم نے دیکھی ہے چلیے وہیں چلتے ہیں آپ کون صاحب ہیں مسافر ہیں راستہ بھول گئے تھے یہ علاقہ کون صاحب ہے یہ روحتاسگڑ کا علاقہ ہے اور وہ دریا کے اس پار کیا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چراغ سے جنگل آ رہے ہیں ارے بھائی وہی تو روحتاس کا قلعہ ہے رہتا کون ہے وہاں وہ راجہ کے وزیر کا محل ہے راجہ کے وزیریں خاص ان کی ایک بیٹی ہے ممتا وہ بھی وہیں رہتی ہے پڑی دکھی ہے بیچاری دکھی ہاں دو دو مصیبتیں جھیلی بچپن میں ماں کا سورگواس اور بال بیدھوا بھی آپ تو جانتے ہی ہیں بال بیدھوا کی زندگی کسی نرک سے کم نہیں ہے اب سنا ہے پتا جی بھی گزر گئے اپنے انہی دکھوں کو من میں دبائے پوجا اور سماج سیوہ کے کام میں اپنی بدنصیبی کے دن کاٹ رہی پتا جی کے گزر جانے کے بعد میں رہتاس خلے سے بھاگ کر کاشی کے دھرم چکر ویہار مورے اور گپتشاہوں کی سلطنت میں آ گئی جو اب صرف کھنڈھر ہیں یہ کھنڈھریں مارتیں قلعے آج سوکھے پتوں کے جھرمٹ میں لپٹے ہیں کمسم اور خاموش پکری ہوئی ایک ایک اینٹ حسیم ہندوستانی فن دامیر کی کہانی بیان کر رہی ہے یہ کھنڈھر بکھری ہوئی چاندنی میں ایک ایک تھنڈک کا احساس کرا رہے ہیں چہاں پنچور کیے بکشو نے پہلی مرتبہ قواتم بُدھ سے بہت دھرم کا اپدیش پایا ان ٹوٹے پھوٹے اُداز کھنڈروں کے سائے میں میں ایک چھوپڑی میں شما کی مند مند لو میں گیتہ کا پاٹ کر رہی ہوں اننیاش چنتو ینتو ماں یہ جناب پریو پاسدے تیشام نتیب یکتانام یوگ کشیمم ویام مہم جو لوگ بغیر کسی لالچ کے مجھے یاد کرتے ہیں میری پوجا کرتے ہیں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں پتہ ہے لکشمی ممتہ نے اپنے سارے دکھوں کو بھول کر کرشن بھاگوان سے لو لگا رکھی ہے صحیح کہہ رہی ہوں پاروٹی ان کی بدولت تو ہماری بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو کسی کو کوئی تکلیف ہو ممتہ دیدی اسے چٹکیوں میں دور کر دیتی ہیں کسی کو بخار آ جائے کسی کے پیٹ میں درد ہو کسی کو مرگی کا دورہ پڑے ہر تکلیف کا دیسی علاج ہے ان کے پاس بلکل بلکل اور دیکھو نا لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور ایک بات اور دھر جاتی کا بھید بھاو ان میں رتی بھر بھی نہیں ہے شب نم ہو جمیلہ ہو ہندو مسلمان ان کے لیے سب برابر پتہ ہے اسلم کے لڑکے کا بخار نہیں اتر رہا ہے صبح سے تین بار اس کی تیمار داری کرنے جا چکی ہیں ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ جو کرشن سے لو لگا لیتا ہے وہ بھی کرشن کی طرح سب کو اپنا سمجھنی لگتا ہے ارے پارواتی لکشمی جی تم کیسے آئیں جی جی ہمارے لائک کوئی کام ہو تو بتاؤ جی جی آپ سب کے کام کرتی ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیے نا ہاں ہے نا تم لوگوں کے لیے بھی کام ہے تو جلدی بتائیے اپنے گھر کے کاموں سے فرصت پانے کے بعد میرے پاس آ جائے کرو ہاں ہاں ہم آ جائیں گے میں سوچ رہی ہوں کہ بستی کی لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا اور کڑھائی بنا ہی سکھائی جائے ہم یہ تو بہت ہی اچھا سوچ رہی ہو تو کل دوپہر سے یہ کام شروع جی جی ضرور اچھا آپ تم لوگ جاؤ جی نمستے جی جی نمستے جی جی نمستے نمستے کیا ہمیں پناہ ملے گی کون ہو تم ہم مغل ہیں چوسہ کی لڑائی میں شیر شاہ سے شکست کھا کر چھپتے ہوئے آئے ہیں ایک رات یہاں رکنا چاہتے ہیں اس وقت اس وقت آگے جانے کے قابل نہیں ہیں کیا شیر شاہ نہیں تمہیں جی یہاں لیکن تم تو طاقتور ہو خون کے پیاسے ہو چہرے پر غزب کا جمال ہے پھر بھی تم ہار گئے خیر میری کٹیاں میں جگہ نہیں ہے کہیں اور اپنی رات گزارنے کا انتظام کرو دیکھیں ہلک سوک رہا ہے ہمارا ساتھی چھوٹ گئے ہیں گھوڑا ندی میں گر پڑا ہے اس قدر تھک گئے ہیں کہ رکو رکو میں تمہارے لئے پانی لاتی ہوں یہ مصیبت کہاں سے آگئی لیجے پانی شکریہ بہت بہت شکریہ یہ خیر مذہبی کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہے میرے پتہ کے قاتل بھی یہی ہیں ماں ماں تو پھر ہم جائیں جائیں میں برہمن ہوں ہمارے سنسکاروں میں تو مہمان بھگوان کا روپ ہوتا ہے اس کی پوری آو پھگت ہونی چاہیے یہ قاتل کسی بھی مدد کے مستحق نہیں ہے لیکن مہمان نوازی کوئی کوئی رحم تو نہیں ہے بلکہ فرض کی ادائی کی ہے کیا کروں کیا کروں اگر سب مذہب چھوڑ دیں تو کیا میں بھی چھوڑ دوں اچھا چلتے ہیں ماں سنو ٹھے رو میں میں کیسے یقین کروں کہ تم کوئی چھل نہیں کروگی چھل تائمور کا وارث اور سمف نازک سے چھل ناممکن تقدیر کا کھیل ہے جو خیر جا رہا ہے شکریہ یہاں کون سا قلعہ ہے یہی جھوپڑی ہے نا کیا لے لے گا اسے پناہ دیکھ کے کم از کم میں اپنا فرض تو نبا سکوں گی ٹھیک ہے اچھنے بھی جی 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 میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو میں رات بھر رہنے کے لیے تمہیں اپنا اپنا جھوپڑا دیتی ہوں اور ہاں میری فکر نہ کرنا میں کہیں بھی ان خندروں میں رات گزار لوں گی شکریہ جی میں چلتی ہوں بہت بہت شکریہ مہتاب کے نیم روشنی میں بھی غزب کا نورانی چہرہ ایک رہن دل کے خودداری ہم نے آج تک نہیں دیکھی ماں ہم تہے دل سے آپ کو سلام کرتے ہیں ان خندروں میں اتنے سارے کھوڑ سوار سپاہی کیا کیا کرے لگتا ہے کچھ کچھ تلاش کر رہے ہیں کہیں مجھے تو نہیں ہو سکتا ہے میرے لیے یہ ہی اچھا ہوگا کہ میں یہیں کہیں چھپی رہوں سپاہیوں مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے پچھلی رات یہیں کہیں گزاری ہوگی سب لوگ الگ الگ سمت میں جا کے تلاش کرو جلدی جو ہک جو تو یہ اپنے بادشاہ سلامت کو کھوچ رہے ہیں جس شخص نے میرے چھوڑے میں بنا لی تھی کیا وہ ہی ان کا بادشاہ ہے بادشاہ سلامت آپ یہاں ہاں کورنش بجا لاتا ہوں ایک رہم دل خاتون نے اپنی جھوپڑی میں ہمیں پناہ دے اور خود کہیں گھنڈروں میں رات گزاری وہ ایک نیک دل عورت تھی جس نے مہمان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا ہمارے پورے وقت میں ہماری مدد کی ہم اس سے ایک محصبہ اور ملنا چاہتے ہیں اسے تلاش کرو جی جو حکم آلی جان اس عورت کا کچھ پتا چلا لگتا ہے وہ ہم سے بچنے اور چھپنے کے لیے کہیں چلی گئی ہے خیر ہم اس عورت کو کچھ دے نہ سکے مصیبت اور ضرورت کے وقت اس نے ہماری مدد کی خود کھلے آسمان کے نیچے رہ کر ہمیں رات بیتانے کے لیے اپنی کٹیاں دے دی ہم اس کے احسان مند ہیں سنو جی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک شاندار گھر بنایا جائے اس جگہ کو بھولنا نہیں ہے جی ہو نہیں بھولوں گا علی جان موسیقی 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 شبنام جی اب اپنے اپنے گھر جاؤ کیوں کب تک میری دیمارداری میں بیٹھی رہو گی موسیقی دیکھو میرا میرا وقت میرا وقت نستی کارا ہے اب جاؤ اپنا اپنا گھر سمھا لو جی موسیقی شبو شبو سنو جی پا پا پانی موسیقی 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 شبو سنو سنو موسیقی 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 لیجی پانی پھر لیجی موسیقی سی پی سے پیلاتی ہوں جی موسیقی موسیقی مالک تمہیں سلامت رکھے موسیقی موسیقی جی جی کوئی ہے کوئی ہے کیا موسیقی 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 جگہ تو وہی لگتی ہے موسیقی موسیقی جی کہیے موسیقی دیکھیں تقریباً 47 سال پہلے ایک دن شینچا ہمائیوں نے اس چھوپڑے میں آرام کیا تھا موسیقی میں نہیں جانتا وہ عورت زندہ ہے یا ہاں ہاں زندہ ہوں زندہ ہوں سب کچھ سن لیا ہے میں نے زیب میں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی شہنشاہ تھا یا کوئی عام مغل برہاں وہ اسی جھوپڑے میں اسی جھوپڑے میں یہ ایک رات کے لئے رکا تھا مہینے وہ رات مہینے گھنڈا رو میں بتائی تھی مہینے یہ بھی سنا تھا کہ وہ میرا گھر 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 بنوا دے گا جی ہم اسی کام کو سرانجام دینے آئے ہیں بھگوان بھگوان نے میری سن لے آہ میں آج اسے چھوڑے جا رہی ہوں نئے گھر جا رہی ہوں اب تم اس کا مکان بنوا ہو یا یا مہل جا میرے جا میری آتما کو شانتی میل سکے شانتی شانتی جی 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 موسیقی 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 اور پھر اس چھوپڑے کی جگہ ایک آٹھ کونے والا مندر بنا اور اس پر لکھا گیا راجہ ہمائیوں نے ایک رات یہاں آرام کیا تھا ان کے بیٹے اکبر نے ان کی یاد میں یہ آسمان کو چھوٹی عمارت بنوای مگر اس پر میرا یعنی ممتہ کا کہیں نام نہیں تھا موسیقی 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 مامتہ ابھی آپ نے جی شنکر پرسات کی اس ہندی کہانی کا پرزو ریڈیاں ای روپ سنا جسے ڈاکٹر اشوانی کمار نے تلتیب دیا تھا جن فنکاروں نے اس میں حصہ لیا ان کے نام ہیں سوچترا گپتا منگت رام سرندر ساگر مہندر پرسات سنگھ تلک راج انجلی گیتی کا انیال محمد برحان اور نریش کھنہ ہدایت اور پیشکش سرفراز احمد معاون شادہ ولی خان موسیقی 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 موسیقی